بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامک اللہ فرحہ کے ساتھ میں ہرک آدمی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا سپریم کورٹ نے رندہ پھیر دیا ہے فل کورٹ میٹنگ کا آج بڑا اہم جلاس ہوا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کلاوہ سویلینز کے حصوصی دالتوں میں جل سماعت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے پی ٹی آئی نے بھی سپریم کورٹ میں الیکشن کمشن کے لیے دالت درخواست دائر کی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کلاوہ کیا عمران خان کمپرومائز ہو چکے ہیں اور وہ کیوں کمپرومائز ہوئے ہیں ان کی بہن نے ان کے حوالے سے کیا تفصیلات شیئر کی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس کلاوہ مریو نواز نے ایک اہم پیشنگوئی کر دیا ہے عمران خان کے حوالے سے وہ آپ کو بتائیں گے اور عمان مزاری شورس میں کیوں پکڑی گئی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ کے پہلے جلاس میں چمبیسویں آئینی ترویم کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا سارتی ریفنس ٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلے ریبرس کر دیا جائے گے تو ان کی مٹھائیاں ہو گئی ہے سایا فل کورٹ جلاس کے لامیہ نے تحریکر صاحب کے ارمانوں کا پوری طرح ستیہ ناز کر دیا ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کا بٹا بٹھا دیا ہے اس پر رندہ پھیر دیا ہے تو غلط نہیں ہوگا لیکن چونکہ شرم حیاء نام کی کوئی چیز ہے نہیں تو اس لئے انہیں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا جسٹر یایہ فریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو پہلا فل کورٹ جلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے پرڈکشنز کی جاری تھی کہ اس اجلاس میں بہت کچھ ہو جائے گا اور تمام ججز مل کر بیٹھے گے اور حکومت کے تمام جو اقدامات ہیں ان کو ریورس کر دیں گے اور دوسرا آئینی بینچز کے حوالے سے بھی معاملات کو قطع کر دیں گے تو سپریل کورٹ کا علامیہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے فل کورٹ اجلاس کے حوالے سے لیکن دھائی گھنٹے جاری رہنے والے فل کورٹ کے اجلاس میں جو ہوا وہ ہونا ہی تھا اور جو نہیں ہوا وہ توقعات تھیں جو کہ پوری نہیں ہوئیں تو اب آئینی بینچز کا معاملہ ہے اس کو ہائلائٹ کرنا شروع کر دیا کہ کیونکہ فل کورٹ کے پہلے اجلاس میں آئینی بینچ ڈسکس نہیں ہوئے تو ان کے لئے گزارش یہ کہ جو آئینی بینچ ہونا معاملہ ہے یہ فل کورٹ کا نہیں ہے فل کورٹ نے آئینی بینچ نہیں بنانے آئینی بینچ برانا صرف چیف جسٹس کا پروگریٹو ہے وہ لوگ جو یہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ جناب برابر کر دیا ہے رندہ پھیر دیا ہے روز ہینڈا ہی لاتے تھے فلان نے رندہ پھیر دیا ہے تو صحیح رندہ ان کو آج سپری کورٹ نے پھیرا ہے اور اگلا فل کورٹ اجلاس بینچ سے بھی ایک ماہ بعد رکھا گیا ہے تو ڈسمبر کے پہلے ہفتے میں جو فل کورٹ اجلاس ہوگا اس وقت تک تو اب یہ تمام جج ایک ساتھ نہیں بیٹھے گے بلکہ بینچوں کی شکل میں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے گے تو جو سپری کورٹ سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ وہ کائی پرڑ دے گی کہانی اُلڑ دے گی وہ تو کان لپیٹ کے سو جائے دوسری بڑی خبر یہ ہے جسر مرسور علی شاہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس جلاس میں شریک ہوئے تو اگر توہین عدالت نہ ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جسر یا یا فریدی نے ان تمام لوگوں کو ان کی جو اصلیت ہے وہ دکھا دی ہے یا آئینہ دکھا دی ہے کہ ججوں کا کام بنیادی طور پر مقدمات سننا ہوتا ہے سیاست کرنا نہیں ہوتا سپری کورٹ میں اس وقت ان سٹھ ہزار سے زائد مقدمات ہیں اور اگر سپری کورٹ سیکل کے سے آج سے ہی کام شروع کر دے اور سیاسی مضاہرت میں چسکہ وادی سے باعد رہے تو چھے مہینے میں سارا بیگ لوگ ختم ہو جائے گا لیکن ان کو جو اصل لاتے لگی ہوئی تھی وہ سیاسی اور آئینی مقدمات سننا ہے جس میں بڑے بڑے طاقتور لوگ ان کے سامنے سر جگائے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ مذہر لے کر نکل جاتے ہیں تو جو گیارہ بجے عدالت سے اٹھ کے چلے جاتے تھے ان کو بھی اب کام بے لگا دیا گیا اب ہر جج کے پاس تقریباً تیس کیس ہے روزانہ سننے کے لیے اور گیارہ بجے گھر بھاگ جانے والا جج میں یہ پورے کیس سننا تھا اور آپ کو پتہ میں کس کی بات کر رہا ہوں جسٹس کادیف آئی عیسیٰ کے دور میں ان کی موجیں لگی ہوئی تھی کادیف آئی عیسیٰ صحیح معنوں میں شریف آدمی تھے اور وہ شریف آدمی ہیں لیکن جو انہوں جسٹس آفریدی کو جانتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ جب جسٹس آفریدی ہے وہ انہیں فارق نہیں بیٹھنے دے گے تو کہنے نا ہر کر کے کھانی پہ گی اب باتوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ کام کرنا پڑے گا جن کی دکان پکوڑوں کے تھی اور باتیں کروڑوں کے تھی اب ان کو حقیقی معنوں میں جو دکان ہے وہ اسی لیول پہ لے جانے پڑے گی اب معاملہ آئینی بینچز کیا چونکہ جوڈیشنل کمیشن نے آئینی بینچ تشکیل دینا ہے اور ابھی تک یہ جوڈیشنل کمیشن کمپلیٹ نہیں ہوا اس میں جو پارلیمنٹیرین کی شمولیت ہے ان کے ناموں کا بھی بھی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ قومی اسمبلی نے آج جوڈیشنل کمیشن کی تشکیل کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے دو دو نام مانگے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی سے دو دو رکارے پارلیمنٹ لیا جائیں گے جن میں حکومت کے دو ہوں گے دو اپوزیشن کے ہوگے تو چار ٹوٹرل میمبرانے پارلیمنٹ جو ہے وہ جوڈیشنل کمیشن کے میمبر بنیں گے اس میں جو تیر میمبر ہیں ان میں ایک وزیر قانون ٹیانی جنرل اور بار کانسل کا ایک نمائندہ تو ساتھ میمبر یہ بن جاتے ہیں جبکہ چیف جیسٹس اور ان کے علاوہ دو سینئر پیونی جیسٹس اور دو ہائی کورٹ کے جیسٹس ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس یہ ملاکہ بارہ میمبران جب پورے ہوتے ہیں تو جوڈیشن کمیشن بنتا ہے اور پھر اس نے وہ فیصلے کرنے ہیں اس میں آئینی بینچ آئینی بینچ کا سرورہ اور دیگر معاملات شامل ہیں اب ایک اور اس میں ہم باجے کہ سبرین کورٹ کے فل کورٹ جلاس میں اڈھاک جیسٹس کو نہیں بلایا گیا تو ایک اڈھاک جیسٹس جسٹس کالی فائصہ کے دور میں تحینات کیے گئے تھے لیکن فل کورٹ میٹنگ میں منصور علی شاہ اور مریب اختر دونوں نے شرکت کیے مریب اختر تو موجود تھے منصور علی شاہ عمرے پہ گئے ہوئے وہاں سے بھی انہوں نے ویڈیو لنک کے دیئے اس میں پارٹی سپیشن کیا ہے اور جسٹس یا فریدی کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اب ان کے جو مریدین ہیں وہ اس بات میں بڑا خوش ہے کہ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت کر کے اپنے تعاون کا یقین دلا دیا ہے منی بھی مان گئے ہیں اور جسٹس منصور کے پلان کو ہی ایگزیکوٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ اگلے ایک مہینے میں مقدمات کی سماعت ہونی ہے کیس منیجمنٹ پلان یہ جسٹس منصور علی شاہ نے برایا ہوا تھا اب جسٹس منصور علی شاہ کو تو یہ پتا تھا کہ وہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو انہوں نے اپنا ایک پلان تیار کر کے رکھا ہوا تھا آج اگر جسٹس یا فریدی چیف جسٹس نہ ہوتے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ بیٹھ کے یہ پلان اپنا پیش کر رہے ہوتے اور دات سمیٹ رہے ہوتے لیکن آج ان کے سامنے ان کے باس کوئی اور تھے اور باس نے کہا کہ اپنا پلان دے تو ان کو وہ پلان جو انہوں نے بیسی ہے چیف جسٹس ایکزیکوٹ کر رہا تھا وہ پیش کرنا پڑا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کوئی جج اسطیفہ نہیں دے گا کیونکہ جج کی کرسی بڑی مشکل سے ملتی ہے ہزاروں لاکھوں وکیل ہیں اور میں سے کتنے سبرنگ کورٹ کے جج ہیں آپ اونگلیوں پر گن سکتے ہیں چند ایک تو جج ہیں تو کیا ہوا اگر چیف جسٹس نہیں بن سکے مگر جج کی کرسی تو ہے وہ کیوں چھوڑے اور اگر یہ آیا افریدی کو جسٹس مرسول علی شاہ نے جسٹس مری وقتہ نے جائل مان لیا ہے اور حکومت کی آئینی ترمیم بھی منظور کر لیا ہے تو پھر بات ختم لڑائی تو صرف اس سے بات کی تھی کہ جسٹس مرسول علی شاہ کو کیونکہ جسٹس بننے سے روکنا تھا اگر لوگ نے روک لیا ہے اس طرح عمران قانو جرل فیض نے یہ پلان بنا رکھا تھا کہ وہ اگلے کئی سال تک حکومت میں رہیں گے اور اسی طرح جسٹس مری وقتہ نے بھی ایک پلان بنا رکھا تھا لیکن اب وہ صرف نوکری کریں گے تو جب وہ نوکری کر رہے ہیں تو ان سے کیا گلا کیا شکوہ کون سی لڑائی یہ اپنے کیسے سنیں جس طرح فاقی قابل احترام ججز ہیں اسی طرح یہ ہے اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ جو سیاسی معاملہ میں مداخلت ہو رہی تھی اور آئین کے اندر یہ از خود امیلمنٹ کی جاری تھی اس کا راستہ روک دیا گیا ہے یہ بڑا کام کیا ہے پارلیمنٹ نے اور یہ کام جو ہے وہ یقینی طور پر عدلیہ کی مدد سے ہی ہوا ہے تو فل پورٹ کے پہلے جناس میں آئینی ترمیم کا ذکر تک نہیں ہوا اس پر بادنی کی حکومت نے عدلیہ کی ازادی جو ہے اس کو چھیل لیا ہے یہ ہمارے ادارے کے اوپر حملہ ہے جو خط لکھا تھا جسر مسور علی شاہ نے اگر آپ کو یاد ہو جسرس قاضی فائد کیسا کے جاتے ہوئے اور انہوں نے بتمام جو رسوائی تھی اپنے دامن میں سمیڑ لی اس سے پہلے پھر بھی کہیں نہ کہیں جسرس منصور کا احترام پایا جاتا تھا لیکن جاتے جاتے انہوں نے وہ کلاری اپنے پاؤں پر ماری وہ آپ کو ایک مثال میں بتا رہتا ہوں کوئی شخص جو ہے وہ رات پر کھیٹ میں کھڑا رہا اس نے بتایا تھا کہ یہ جو کھیٹوں میں ایک لکڑی کا جو بڑا سا پلر ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے تو سمو یا کسی وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوگا دعا مانگنا وہ قبول ہو جائے گی لیکن وہ تھگ گیا اور اس نے اینس وقت جب اس کی قبولیت کی کھڑی آئی وہ سواگا پھینک دیا اور کہا کہ اے اللہ اگر اس سے سونا نہیں بنا سکتا تو لوہا ہی بنا دے دعا قبول ہوگی اور سواگا لوہا بن گیا تو وہ وقت قبولیت کا تھا اسی طرح جسر مرسود علی شاہ کے ساتھ ہوئے جب ان کے چیف جسر بننے کا وقت آیا اب وہ صرف جج کی حیثیت میں بیٹھ کے کام کرے گے تو جو لوگ اکتوبر میں حکومت کو گھر بیجنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے یا جن کو یہ توقع تھی کہ وہ چیف جسر بن جائیں گے جسر مرسود علی شاہ اور پھر سنجی آجنگلیاں مرزا یار پھرے تو ان کا یہ پلان ناکام ہوئے وہ لاکھ خجتے کرے لاکھ بھانے دھونڈے لاکھ لکھی رہے بیٹھے تو اب کچھ نہیں ہونے والا جو فل کورٹ کا اقلاعہ سے اسی سے حدشات جو ہے وہ تھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک گینگ اپ ہو کے لوگ سامنے آ جائیں گے لیکن تمام ججز نے جو پندرہ ججز تھے انہوں نے بڑے آرام سے مینجمنٹ پلان سنا اور بینچز بھی بنا دیئے گئے کہ اب آگے سے جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے کام پر لگ گئی یہ کیس سنے گی تو پھر جوڈیشن کمیشن کا معاملہ شروع ہو جائے گا تو بس کتنی سی کہانی تھی پی ٹی اے کی بھی انہوں نے بھی جوڈیشن کمیشن میں شمولیت پر آماد کی سہر کر دیا ہے بقاعدہ ہینڈ آٹ جاری کیا ہے امران خان سے لکھوا کے لائے ہیں کہ یس پی ٹی اے جو جوڈیشن کمیشن کا احساب بنے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو تن من دھن سے تسلیم کر لیا گیا آپ جنہوں نے سرف کھانا نا وہ فورا سرف کھالیں تاکہ ان کو بروقت بیم داد بھی دی جائے تو وہ ورکر وہ سپورٹر وہ ووٹر وہ یوٹیوبر وہ سوشل میڈیا انفلینسر وہ جو باہر بیٹھے باہر لے ہیں یہ سب مل کے جو پی ٹی اے کی موجودہ قیادت ہے وہ جیسی بھی ہے بریسٹر گوہر یا باقی کے جو لوگ ہیں ان کو برا بنا کہہ رہی تھی ان کو غدار کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ تو بگ گئے ہیں یہ تو کمپرومائز ہو گئے ہیں لیکن ان کو ان کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ ان کے چیئرمن جو ہے عمران خان صرف انہی کی بات مان رہے ہیں عمران خان اس وقت دیکھا جائے تو وہ سیاسی کمیٹی کی انگلیوں پر ناش رہے ہیں تو انہی کے بارے میں کہا جا رہا تھا نا کہ یہ کمپرومائز ہیں یہ قیادت ہے یہ بگ کے یہ کمپرومائز ہو گئی خان سب بھی کمپرومائز ہو گئے ہیں تو اگر قیادت کو اگالیاں دی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب اگالیاں سیدھی بانی ہیں چیئرمن یا قائد مخترم کی طرف جا رہی ہیں اور آج تو ان کی بہن نے وہ وجوہات بھی بتا دیا جن کی وجہ سے خان سب کمپرومائز ہو چکے ہیں اور جو حالات ان کی بہنوں نے بیان کی ہے علیمہ خان نظمہ خان نے ان حالات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ان کا کمپرومائز ہو جانا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے جیل بہت بری چیز ہے اگر اچھی ہوتی تو سارے ہار پین کے جیل جاتے ہیں باجے گاجے کے ساتھ جیل جاتے ہیں جیسے دولہ مرات میں جاتا ہے گھوڑی چڑھتا ہے لیکن جیل جاتے ہوئے موت پڑھتی ہے یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے کیوں کی ہونا وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کو جیل کے انتر پنشمی نہ ملے تو ایک سال کی کیج جو ہے وہ تو آدمی کس نے کس طرح کاٹی لیتا ہے اصل جو صدا ہے نا وہ ایک سال کے بعد شروع ہوتی ہے پھر جانا وہ کہتے ہیں کہ نانی یاد آنا شروع ہوتی ہے تو حریمہ صاحبہ نے ملاقات کی حریمہ خاندوہ خاند دونوں گرفتار ہوئی تھی پھر جلم کی جیل میں رہی پھر مرام خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملت تیپ آئے پوشہ بی بھی بھی رہا ہو گئی ان کی رہنیں بھی رہا ہو گئی اور پھر وہ جو ڈی چاک پہ دھرنا دی رہا تھا اس میں بھی ورکر اور ووٹر سپورٹر سے بقاعدہ دھوکہ کیا گیا ان کو چیٹ کیا گیا تو انہوں نے ملاقات کی آج اور انہوں نے ملاقات کے بعد آکے میڈے کو بتایا سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو الٹیاں ہو رہی ہیں تو لوگ پریشان ہو گئے اس پر افسوس کرنا یہ مبارک پا دینی ہے لیکن انہوں نے کہا نی نی ان کا اصل میں بری حالت تھی ان کو دس دن تک ایک پجرے میں قید رکھا گیا ان کے سیل کی بجلی کٹی گئی ان کا اخبار ٹی وی سب بند کر دیا گیا پھر بتایا گیا کہ ان کے پاس ایک سائیکل تھی ورزش کے لیے وہ بھی ان سے چھین لی گئی تو اتنی زیادہ اگر خان صاحب کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں کوئی بندہ دس دن اگر آپ پجرے میں بند رہے بجلی نہ ہو اخبار نہ ہو ٹی وی نہ ہو تو پھر اس کا کمپروبائس ہو جانا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سب جملہ سہولیات عمران خان صاحب کو جس دن سے وہ جیل میں گئے ہیں بدرجہ اتم مجسر ہیں ان سے ایک بھی سہولت اس قسم کی جو تھی واپس کبھی نہیں لگئی تو اگر ان کی باتوں پر یقین کیا جائے علیمہ اور عزمہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس دن یا پدرہ دن یا بیس دن جو خان صاحب کے ساتھ سنو کیا گیا ہے اسی نے ان کی ساری لیڈری جو ہے وہ گسا دی ہے تو اب ان کی بہنوں نے یہ بھی کیا کہ عمران خان سے بل کر سبر آ گیا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے عمران خان زندہ نہیں ہے اس کو مار دیا گیا ہے اس کو زہر دی دیا گیا ہے اب ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے ایک نئی داستان لے کر آیا اور اب کہہ رہے ہیں ہمیں بل کر سبر آ گیا ہے اس طرح خان صاحب رمائے کرتے تھے کہ سکون تو صرف کبر میں ہے سبر بھی اسی حوالے سے رلیٹڈ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کبھی ڈیل نہ کرتے یا سمجھوتا نہ کرتے کمپروائز نہ ہوتا ہے اگر انہوں نے کوئی یہ ڈیل نہیں کی کہ وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں پارسان سے باہر جا رہے ہیں لیکن کچھ اور ڈیلز بھی تو ہو سکتی ہیں جن میں جو جو ان کی اگریش سب پولٹکس ہے اس سے وہ بیک آنٹ کر رہے ہیں اب وہ ان کی پارٹی نہ دھرنے دے گی نہ لاغ مارچ کرے گی جل سے جب اس کرے گی سیاسی پارٹی کی طرح بیو کرے گی تو جو ڈیل کا مین مدہ ہے وہ یہ کہ اب وہ سیاست کے اندر انتشار برپا نہیں کریں گے اب وہ اپنی باری کا انتظار کریں گے اور جیل میں رہے کریں گے یہ وہ خبر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو دو تین اور ڈوائنگمنٹ ہوئی بتانا دوں آپ کو کہ کیوں مجھے یہ شبا ہوا کہ خان صاحب جو ہے وہ بلکل ہی لبے پہنے ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودری کی لڑائی ہوئی تھی سلمان اکرم راجہ سے آج ان کو بھی گلائے گیا تھا فیصل چودری شعب شاہین علی محمد خان یہ سب جا کے ملے ہیں اور فیصل چودری نے معافی شاہ کی مانگی ان کو دوبارہ ٹیم میں شامل کیا گیا ان کے لیگل ٹیم میں اور فیصل چودری سے بقیدہ مادت کرائی گئی ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ سے مادت کریں اور پھر عمران خان نے انہیں کہا ان کے کہنے سننے میں آپ نے چلنا اور اپنے بھائی کو بھی سمجھائیں فیصل چودری کو کہ وہ پارٹی کی قیادت کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی نہ کریں آپ پتہ فیصل چودری بڑے خات چھوٹ ہوئے ہیں وہ پارٹی قیادت کی اوپر بڑے الزامان لگانے کی کمپرو مائز بھی کہ وہ غدار یہ نہیں چاہتے عمران خان رہے آنا ہو تو یہ باتیں عمران خان تک وہ ہی لوگ پوچھا دیتے جن کے بارے باتیں کی جاتی ہیں تو انہوں نے پھر آہ خواہ چودری کو بھی شٹ اپ کال دی ہے اس کے لئے عمران خان نے قاسم سوری شواز گل اور طرفی بخاری یہ سب بیسون کر دی ہیں انہوں نے کہا جو سیاسی پارٹی کہے گی کرے گی وہ ہی ہوگا جو میری ریگلر میورز ہیں آہ ان کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے پارٹی دو سمجھ تقسیم کر دی پولیٹیکل فیس بنا دیا ہے ایک انہوں نے لیگل آہ جو ہے وہ مقدمات کے لئے فیس بنایا ہے آہ تاکہ ان کے جو معاملات پر چلتے رہے تو جو پولیٹیکل انہوں نے آہ لوگ الگ کیا تھے ان کو انہیں آہ آثورٹیز بھی دے دی ہیں اب جو اس میں ایک ہرانگی کے بات ہے کہ آج علی من گھنڈہ پورٹ نے رامان آئی کورٹ میں ایک دخواست دائر کی کہ ان کی عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے تو یہ بات تھوڑی سی اچمبے کی ہے کیونکہ علی من گھنڈہ پورٹ کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے یہ سمجھا جا رہا ہے انہوں نے یہ ڈیل کرانے میں بڑا ہم رول پلے کیا ہے اور عمران خان کے جو اہلیاں ہیں مشہبی بھی وہ بھی علی من گھنڈہ پورٹ کے پاس کے پی کے ہاؤس میں موجود ہیں وہاں نیکسی میں ممبان ہیں ان کو وہاں انہوں نے ٹھہرائے ہوئے لیکن علی من گھنڈہ پورٹ جو ہے بدریہ عدالت گئے ہیں اور عدالت سے کہہ رہے ہیں میری عمران خان سے ملاقات کرائی جائیں تو کیا عمران خان نے ان کو ڈیس وون کر دیا یا ان کے ان پر کوئی کوئی قویسشن مارک کھڑا کر دیا اس کے لئے قوم اسمبلی کی جو اپوشن کی پارلیمنی پارٹی کا جلاس تھا پی ٹی ای کا اس میں عمر یوب ان کے پارلیمنی لیڈر ہیں انہوں نے پارلیمنی پارٹی کے جلاس میں اسلم گھومن شرکت کے لئے آئے تھے ان کو نکال دیا پرگیٹری اسلم گھومن جو ہے سیالکورٹ سے قومی سمبلی کے ممبر ہیں اور ان کے اوپر یہ شبہ ظاہر کیا جارہا تھا کہ وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں انہوں نے چھپیس میں آئینی ترمیم کے لئے حکومت کے حق میں وہ ڈالنے کوشش کیا انہوں نے ووٹ ڈالا وہ تو نہیں ہرونڈ ڈالا لیکن ان کو شبہ لیئے ہے اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تو ان کو جو ہے وہ بھیج دیا ہے گا واپس انہوں نے کہا گیا جی پہلے شوکاز نوٹس کا جواب دے اس کے بعد آپ کو پارٹی کے جلاس میں دیکھیں گے کہ لانا کیلی لانا شیرون مربان نے کل بتایا تھے کہ ہمارے گیارہ ایم این ایز اور دو سینیٹر جو ہے وہ کمپرومیز ہو چکے ہیں تو سینیٹر اور قومی سمبلی کے میمبران کو تو آپ شوکاز نوٹس جاری کر رہے ہیں ایک چیئرمن کو بھی نوٹس جاری کر رہے ہیں جو کئی کمپرومیز ہو چکا ہے اور جیل میں لیٹا پڑا اس کے بعد نو مئی کے ملزمان کے حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ سپری کورٹ میں دائر کی گئی ہے اور کہا گیا کہ سینیٹر کا خطوصی دالتوں میں جو ٹرائل ہے اس کی سماعت کی جائے اور درخواست یقین کے نومبر کے دوسرے ہفتے میں یہ جو مقدمات ہیں ان کو سنا جائے درخواست میں یہ کہا گیا کہ ان کا آرٹیکل نو شہریوں کی ازادی کے حقوق یقینی بناتا ہے اور تقریبا ایک سو تین ملزمان ایسے ہیں جو کہ جرم ثابت ہوئے بغیر زیر حراست ہیں تو اب یہ دسمبر دو دارتائیس سے مقدمہ جو ہے وہ لٹک رہے تو اس کو جو ہے وہ خصوصی دالتوں میں اس کا ٹرائل کیا جائے سوپری کورٹ آلیڈی جو ہے وہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل روک چکی ہے اس کے اوپر انہیں آرڈر دے رکھا ہے لیکن نہ یہ مقدمات ملٹری کورٹ میں سنے جا رہے ہیں نہ یہ مقدمات جو ہے وہ خصوصی عدالتوں میں سنے جا رہے ہیں تو اب درخواست سے کی گئی ہے تحریکین صاحب نے بڑا تظاہر کیا کہ نیا چیف جسٹس آئے تو ہم درخواست کریں تو اب مقصور اشتروں کے کیس میں سوپری کورٹ کے فیصلے پر عمل درافت نہ کرنے پر پی ٹی آئی نے توہین دالت کی درخواست دائر کر دی ہے اب سوال یہ ہے کہ مقصور اشتروں کا فیصلہ ہوئے کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور اس پر دو وداعتیں بھی آ چکی ہیں آٹھ جس پر فیصلہ دے چکے ہیں تو یہ درخواست جو ہے وہ جسٹس کادی فائد عیسیٰ کے حبتوں میں دائر نہیں کی گئی اور آج چیف جسٹس کا پہلا روز سا افیشلی جب وہ کورٹ کے اندر بیٹھے تو یہ درخواست دائر کر دی ہے یہ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحریکین صاحب کو جو نئی سیٹ اپ ہے اس سے کیا کیا امیدیں مابستہ انہوں نے کی ہوئی ہے اور ایک امید تو ان کی فل کورٹ کے حوالے سے فارغ ہو چکی ہے اور یہ دوسری بھی مجھے لگتا ہے فارغ ہو ان کی محصول اشترمان کے معاملہ ہے یہ بلاخر جائے ہو آئینی بینچ میں جائے گا اور آئینی بینچ میں تک بنے نہیں غالب بمکانی ہے کہ دو چار دنوں میں یا نومبر کے وائل میں یہ بینچ بن جائیں گے سلام وزیر اللہ پجاب مریم اراد نے کہا ہے کہ وہ پیشنگوئی کر کے جا رہی ہیں کہ فترہ ختم ہو رہا ہے اور غالب بلوچ کی سیاست دم توڑتی جا رہی ہے حافظہ باد میں کسان کارٹ کے جناب کی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ آئی نوازشم حکومت ہے اس لیے محشت ترقی کر رہی ہے مہنگائی نیچے آ رہی ہے وقال مریم عمران خان صاحب کے جو سیاست ہے وہ ڈی اینڈ ہونے جا رہی ہے اس کے لئے نوازشم لندن مقصد قیام کے بعد امریکہ چلے گئے اور اس سے پہلے ان کی صافیوں سے بات ہوئی ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ میاں صاحب آپ وزیراعظم کیوں نہیں بنے تو میاں صاحب نے ہستے وقت کہا کہ یاریں سوال مچھوڑا دوڑی سی میں امریکہ جا رہا ہوں امریکہ سے واپس ہوں تو اس سوال پوچھ رہے نا ایک اور صاحب نے پوچھا کیا آپ حکومتی کارٹ کر دی ہو کیسے دیکھتے ہیں میاں صاحب نے پھر سیم جواب دیا اور کہا کہ میں چند دن امریکہ میں رہ کے واپس ہوں گا تو آپ پر سارے سوالوں کے جواب دوں گا تو نواز شیف امریکہ علاج کے لئے یہ ہے تقریبا ایک ہفتہ وہاں گزاریں گے اور آئیدہ ہفتے اوہلہ پنجاب مریم نواز بھی گندن جائیں گی اور پھر نواز شیف کے ہمراہ وہ یورپ کے ٹور پر روانہ ہو جائیں گی اس کے لئے سلام بات پولیس نے بارو وکیل اور سماجی کارپن امان مداری ان کے شاہر کو گرفتار کے لئے ہے تھانا آپ پرہ میں ان کے خلاف ایک مقدمہ درجہ ہے کارے سرکار مداخل اور دیگر دفعات کے تحت یہ مقدمہ درجہ کیا گیا ہے اور یہ جس دن پاکستان اور انگلینڈ کا پرنٹی کے در میج چل رہا تھا آخری نوز سا یہ اس دن کا واقعہ ہے اس دن جو ہے وہ تو انگلینڈ کی ٹیم کے لئے پروٹوکول لگا ہوا تھا اور راستے بند تھے امان مداری ان کے شاہر جو ہے وہ راستے بند ہونے پر پولیس کے ساتھ پولیس پڑے ہاتھا پائی ہوئی امان مداری ان کے شاہر کا موقع یہ تھا کہ آپ نے تین چار منٹ کے لئے بیریر لگانے کے لئے کہا تھا اب زیادہ وقت ہو گیا تو انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا اور پھر پولیس سیلکار اس نے تقرار بھی کی ان کے شاہر تھپڑ مارا گالیاں بھی دی تو امان مداری سے ادھر ان کے شاہر وائلنڈ نظر آئے وہ بھی تگڑی ہوئے تھا بندہ تھا تگڑا ہوئی جند ہے تو عورت کے سر پھر انہوں نے خاصی پولیس کے ساتھ پرہمی کی اس سے پہلے تو ان کو جانتا ہی نہیں تھا اب پولیس نے ان کو دھر لیا ہے کیونکہ مقدمہ درج ہو گیا تھا اور ان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائلنڈ ہو گئی تھی تو یہ بات جو ہے نا وہ ذرا ذہن میں رہے کہ وہ کوئی ازادی کی جانن لڑتے ہو گرفتار نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے پولیس سیلکار کوئی تھپڑ مارے ہیں تو اس سے پہلے کہ جو ان کے سوشل میڈیا برگیڈ کے لوگ ہیں ہمائی تھی وہ ان کی مظلومت کا پرچار کرنا چروع کر رہی ویسے ہو چکا ہے پرچار کیونکہ مطلعہ جاننے کی تصویر شیئر کیا کہ تھانا آپ پارا عوام کے لیے بند کر دیا گیا کیونکہ اندر وکیل بند ہے سارے وکیل یوٹیوبرز اور پی ٹی اے والے پہنچے ہوئے ہیں رہا کرو ایمان مداری کو رہا کرو تو ان کے آئیمان جو ہے وہ آجلہ جیل میں گزارے گا تو فل کورٹ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ سیدھی بات ہے نو سیاست مقدمہ جل نبٹائے جائیں گے اور جو جسر مرسول نے پلان منا رکھا تھا اس پر عمل کیا جائے گا ایک ماہ جو ہے وہ ڈیڈ لینڈ کو رکھی گئی ہے مقدمات کی سماعت کے لیے اس کے بعد ایک ماہ بعد پھر اجلاس ہوگا فل کورٹ کا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ مقدمات کی نفتالی کی نفتار کیا ہے تو خصوصی بینچز بنیں گے جو دیوانی اور فوجداری مقدمات کو نفتائیں گے ان بینچوں کا بھی اعلان کر دیا گیا تو نو پولیٹیکس اور ججیز جو ہے وہ مانس پولیٹیکس پہ کام کریں گے اب تیکلی اتنے آپ سے ملکات ہوتے اگلے بھی لوگ بھی اپنا کردار اگلوں بہت